دارو لفتہلے سنت میں میلز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو میلز پر بھی اس طرح کے سوالت آتے رہتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے ہم نے نکاح کر لیا اور جو شادی کے بعد ہوتے ہیں کام وہ کام بھی ہوتے رہے تو آیا اس کا کیا ہوگا تو یعنی بہت سارے معاملات ایسے علم دین سے دوری کی وجہ سے جو نکاح کے شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا اور انسان جو اپنے حوص کی تکمیل میں لگ جاتا ہے تو نکاح بغیر گواہوں کے منعقید نہیں ہوتا یعنی اگر مرد عورت تنہائی میں ایک دوسرے کو کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا اس نے کہا میں نے قبول کیا اس طرح عجاب قبول کے جو الفاظ ہیں اگر بغیر گواہوں کے وہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کہہ دینے سے وہ نکاح نہیں ہو جاتا گواہ بھی ملنا تو مشکل نہیں ہے مثال کہ جس طرح کے حالات ہیں ہاں دیکھیں گواہ ملنا بھی مشکل نہیں ہے دوست یار ہو اس طرح کہ بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو دوستوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نکاح بھی ہو جاتا ہے بلکہ ایسے میں یوں کہیں کہ قاضی صاحبان بھی مل جاتے ہیں عام فیسوں کے مقابلے میں اس میں فیسیں وہ ڈبل ٹرپل بھی رکھتے ہیں تو اصل میں دیکھیں بے حیائی کا دور ہے لڑکی کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں اپنے خاندان کو ملیہ میٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے اور کچھ ہی دن میں واپسی بھی اس انداز میں آتی ہے کہ گھر والے بھی اس کو کیا عزت دیں گے معاشرے میں ماں باپ کا نام انہیں بدنام کر دیا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے بھی والدین نے جو اس صدمے سے بیچارے موت کے گھاڑ اتر جاتے ہیں صدمہ لے لیتے ہیں تو اس طرح جو بھاگ کر یا بھگا کر نکاح کیے جاتے ہیں شرن اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں والدین کی کھولی دلازاری ہے تو اس صورت میں ایسے لڑکے لڑکیاں وہ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں اس طرح سوچنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے ان نکاح پڑھانے والوں پر بھی کہ جو مدد چند ہزار روپے فیس کہ یا ایسے نکاح میں فیسیں زیادہ ملتی ہیں تو ایسے نکاح پڑھانے میں بالکل درہگ نہیں کرتے ان خوب نکاح پر نکاح پڑھاتے ہیں وہ بقاعدہ مشہور بھی ہوتے ہیں ماذا اللہ میں ایک چوٹ لگانے کے کہتا ہوں کہ کوئی ان کی بہن کو ہی بھگا کے علاوہ کازی صاحب سے کہے اس کو کیا بتا کہ کچھ بھی ایک بات ہے تو کازی صاحب کے نکاح پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے ایسے میں ان کازی صاحبان کو بھی چاہیے کہ ارینج میریج ہو ارینج میریج کا مطلب یہ ہے کہ بقاعدہ لڑکیوں لڑکے دونوں طرف کے والدین سرپرست یہ اس نکاح پہ راضی ہوں لڑکی عزت کے ساتھ رخصوت ہو ایسے نکاح پڑھائیں بھگائے ہوئے نکاح نہ پڑھائے کریں کہ اس میں یہ بہت بڑا سبب بنتے ہیں اس طرح کے نکاح پڑھانے کے اوصلہ شکنی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح نکاح جو ہو رہا ہے شرن جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگرچہ بعض صورتوں میں منعقض ہو جائے گا لیکن اس طرح بھگا کر نکاح کرنا جائز نہیں ہے